ہلو دوستوں دائیونک ویڈ چینل میں ایک بار آپ کا فیر سے سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی ڈاکس کے ویکسینیشن کی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیٹ میں ویکسینیشن تو کیٹ میں ویکسینیشن کرنے کا طریقہ کیا ہے کب کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے ان سب کے ریگارڈنگ آج ہم بات کریں گے تو پہلے سب سے پہلے کیوں کرنی چاہیے ویکسینیشن تو دوستو بہت ساری ایسی بیماریاں رہتی ہیں کیٹ میں بھی جن سے اگر ہماری کیٹس انفیکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے اور ان بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ہو تو جاتا ہے لیکن سکسسفل نہیں ہوتا ہے ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے کی فیلائن کیلسی وائرس انفیکشن فیلائن رائنو ٹریکائٹس انفیکشن اور فیلائن پینلیوکوپینیا بائرس انفیکشن اسی لئے ہمیں اپنی کیٹس کو ویکسینیٹ کرانا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں کہ ویکسینیشن تو کرنا ضروری کیوں ہے اب کب کریں تو ویکسینیشن کرنے کا جو صحیح سمیہ ہوتا ہے وہ ہے تب ہوتا ہے جب میٹرنل ڈریپڈ انٹی بوڈیز کٹنز میں کم ہونے لگتی ہیں مطلب جب ان میں خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے انفیکشن کا اور وہ ہے ایز رہتی ہے چھے سے آٹھ ویک چھے سے آٹھ ویک میں ہمیں ویکسین کا پہلا ڈوز لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اکیس سے اٹھایس دن کے بعد ہمیں اس کا بوچٹر لگانا ہے اور اس کو یرلی ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اب بات آدھیے کون کون سی ویکسینز ایولیول ہیں مارکیٹ میں کون کون سی ویکسینز ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں تو دوستو بہت ساری ایسی ویکسینز رہتی ہیں جو کی ہم یوز کرتے ہیں کیٹس کو ویکسینیٹ کرنے کے لئے جن میں سے پہلی ہوتی ہے ٹرائی کیٹ ٹرائی کیٹ ٹرائیو کے نام سے آتی ہے دوسری جو ویکسین ہوتی ہے وہاں ہے فیلو سیل جسے کی جوائٹس کمپنی بناتی ہے ایک اور ویکسین ہے بربیک کمپنی جیسے بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیلی جن آر سی پی اور بھی تمام ویکسینز ہیں جو مارکٹ میں ایویلیبل ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب ان کو کہاں پر لگائیں تو ان کو سب کٹینیس روٹ سے ایک ایمل ڈوز لگانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی کیٹ پروٹیکٹ رہتی ہے میں ایک بات آپ سے پھر سے کہوں گا کہ اس کو آپ سویم نہ لگائیں اپنے نزدیکی ویٹنیرین سے سمپر کریں ان سے ہی لگوائیں چونکہ اس میں کول چین مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ ہم سے مینٹین تھوڑا کرنا مسکل ہوتا ہے اسی لئے آپ اپنے نزدیکی ویٹنیرین سے سمپر کریں اگلی جو ویکسین ہوتی ہے جو کور ویکسین جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے انٹی ریبیز ویکسین اس کے رگارڈنگ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں سیم ڈوز رہتا ہے سیم اس کا لگانے کا طریقہ رہتا ہے ایک ایمل سب کٹنیرس روٹ سے ہم اس کو لگاتے ہیں اور اس کو کیوں لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں کیا کیا جرورتیں ہوتی ہیں وہ ہے سب ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں تو اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے پچھلی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہنے کیلئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں